آج میں آپ کے ساتھ چکن پوف پیٹیز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ خستہ اور مزیدار پوف پیٹیز آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کی جو شیٹیں وہ میں آپ کو لنک دیسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو اس ریسپی کو واپینٹ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے اس کی سٹفنگ بنانے نہیں ہوگی تو اس کیلئے میں نے ایک پین دیا ہے تھوڑا سا اس میں آر ایٹ کرنے کے بعد جس سے غلقرم ہوگا میں اس میں چھوٹا سا پیاز باریک کٹ cheerful את کر دوں گی پیاز کو اس میں دو سیکنڈ تک بگانا ہوگا جب یہ تھوڑا سا براون ہو جائے گا تب میں اس میں بوائل کی ہوئی مش کی ہوئی chicken élect کر دوں گی ایک چھوٹا سا شغملا مش جسے میں نے بلکل باریک کٹ کر دیا یہ اس میں ایٹ کرنا ہوگا اب اس میں کچھ spices issue میں ڈالوں گی تو ایک ٹیسپن جتنا اس میں نمک ایٹ کرنا ہوگا ایک ٹیسپن جتنا پیپریگا کا پود ایک ٹی سپن جتنا کارلی مچ کا پڑر ایک ٹی بل سپن بھر کر آپ اس میں سویا سوز ڈال دی ایک ٹی سپن جتنا چلی فلکس ڈالنے کے بعد اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دی یہ سٹفنگ بہت زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوگی اب اس کی فلیم کو اوف کرنے کے بعد دو ٹی بل سپن جتنی آپ اس میں مائونیس ڈال دی مائونیس ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر دی یہ سٹفنگ بنا کر آپ فرج میں سٹور کر کر بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں اب میں نے پوف پیسٹری کی شیٹ لیئے یہ میں نے گھر پہ ہی بنائی ہے اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی گھر میں بہت زیادہ آسانی سے پوف پیسٹری کی شیٹ آپ بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ آسانی سے یہ بن جاتی ہے اب اس کے اوپر میدہ ڈرسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے بیلتے جائیں کافی ٹائم تک یہ خراب نہیں ہوتی ہے جب ہی آپ پوف پیسٹری کی شیٹ بنائیں تو اس کو فرج کے نیچے والی سائٹ پہ رکھیں اب اس کو آپ بیل دیں تھوڑا سا موٹا کر کے اسے بیلنا ہوگا اب پیزا کٹے کی مدد سے اس کی سائٹ کو آپ کٹ کر دیں اس کو ای شیپ میں اسے کٹ کرنا ہوگا پوف پیٹیز بنانے کے لئے اس کو آپ دو عصو میں کٹ کر دیں جس طرح میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں بلکل اسی طرح آپ بنائی گا پرفیکٹ آپ کے جگن پوف پیٹیز کی شیپ بن کر تیار ہوگی اس طرح کی بہت بڑی شیٹ آپ بنا کر کافی ٹائم تک اسٹور کر کر رکھ سکتے ہیں اب اس کی آپ ایک پیز اٹھائیں اب بیلن کی مدد سے تھوڑا سا آپ اسے بڑھا کر دیں اچھی طریقے سے بڑھا کرنے کے بعد بیگری اسٹیل سے تھوڑے بڑے میں پوف پیٹیز بنا رہی ہوں تو اس کے لئے آپ کو شیٹ کو تھوڑا سا بڑھا کرنا ہوگا اس کی سائٹ پہ تھوڑا سا پانی لگا دیں پانی لگانے کے بعد چکن والی سٹفنگ اس کے بیچ میں رکھنے کے بعد اس کو آپ فال کر دیں بہت زیادہ آسانی سے یہ فال ہو جاتا ہے اب اس کی سائٹ کو آپ پریس کر دیں بہت زیادہ سمپل اور اچھی طریقے سے یہ ڈیزائن اب آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ایک میں آپ کو اور بنا کر دکھا رہے ہوں اس کی سائٹ کو آپ پانی لگا دیں چکن والی سٹفنگ رکھنے کے بعد اس کو آپ فال کر دیں پوف پیسٹری کی شیٹ بنانے میں تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن آپ اسے فریج میں رکھ کر کافی ٹائم تھا کھا سکتے ہیں اب بیکنگ ٹرپے میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے چکن پوف پیٹیز اس کے اوپر رکھنے کے بعد ایک انڈہ آپ پھینڈ لیں انڈہ پھینٹنے کے بعد اس کے اوپر بروش کی مدد سے لگا دیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کلر جو ہے بہت زیادہ اچھا آئے گا اس طرح کے بہت زیادہ مزیدار ریسیپیز میرے پیچ پر موجود ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بیکنگ سٹائل جیسے پوف پیٹیز آپ کے بن کر تیار ہو جائیں گے اب اسے آپ اوپن میں پیگ کریں 35 منٹ کے لیے 200 کے ٹیپریچر پر مزیدار چکن پوف پیٹیز بن کر تیار ہو چکے ہیں اس ٹائم یہ بہت زیادہ گریسپی اور گرم ہیں چکن پوف پیٹیز کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیکنگ سٹائل جیسے یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں اور اس کی لیئرز آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ بنی ہے چکن پوف پیٹیز کی جو شیٹیں آپ بنا کر کافی ٹائم تک اسٹر کر کر رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی اور مزیدار چکن پوف پیٹیز بن کر تیار ہو چکے ہیں اگر آپ یہ بیکنگ سٹائلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مینگیں ملیں گے اب آپ چکن پوف پیٹیز گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اس طرح کے زیادہ مزیدار ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اس کی سٹفنگ جو ہے بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے چکن پوف پیٹیز کی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میرے پیج کو ضرور لائک کریں شیئر کر اور سبسکرائب کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ اور مزیدار چکن پوف پیٹیز بن کر تیار ہو چکے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آف